بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صوفی ایڈوکیشن پوائنٹ پر خوش آمدید جیسا کہ سبی کو پتا ہے کہ آج 11 جنوری 2021 ہے اور آج ارابک لیکچرر کا جو انٹرویو ہے وہ ہوا ہے کچھ میلز کے آج انٹرویو ہوئے ہیں تو آج انٹرویوز میں پوچھنے والے کوئیسٹن ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ کا آج انٹرویو ہوا ہے کال ہوگا یا پرسو ہوگا اس کے بعد فی میلز ہیں ان کے انٹرویوز ہوں گے تو انہیں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ اس پر ورس ایپ کریں اور آپ نے کوئیسٹن بتائیں کہ آج ہمارے سے یہ جی کوئیسٹن پوچھیں گے تاکہ وہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں ہم دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج کے انٹرویو میں کیس طرح کے کوئیسٹن پوچھیں گے سب سے پہلے ہم کئی بار پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ کا جو ایریا آف انٹریسٹ ہے وہ انٹرویو میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے بہت زیادہ کوئیسٹن جو ہیں وہ آپ کے ایریا آف انٹریسٹ سے پوچھے جاتے ہیں آپ کے تھیسٹ سے پوچھے جاتے ہیں آپ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس میں سے پوچھے جاتے ہیں تو آج بھی ایسا ہی ہوا تو ایک محترم ہے انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ کہ میرے سے آج یہ فلان فلان کوئیسٹن پوچھے گئے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انہوں نے بتایا کہ جب میں انٹرویو کے لیے روم میں انٹرویو جا کے بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنا جو انٹرو ڈکشن ہے وہ کروائیں تو میں نے انگلش میں انٹرو ڈکشن سٹارٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا انٹرو ڈکشن اردو میں بھی کروا سکتے ہیں لیکن انہوں نے پھر اپنا انٹروڈکشن انڈلش میں ہی کروایا اس کے بعد جو ڈوکومنٹس تھے وہ انہوں نے لے لئے تھے اور دیکھے تو انہوں نے ایڈی کار دیکھا اور اس پر اس جو اڈریس لکھا ہوا تھا گاؤں کا نام لکھا تھا وہ گاؤں کا نام پڑھا اور پوچھا کہ یہ آپ کے گاؤں کا نام ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ نام کیوں رکھا گیا تو یہ پوچھا اس کے بعد جیسا کہ ان محترم نے بتایا تھا کہ میں اسلامیت پڑھاتا ہوں میں سکول میں ٹیچر ہوں اور اسلامیت پڑھاتا ہوں تو انہوں نے اسلام شیعت کے مطلق بیسیک کوئیسن پوچھے جس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے کیا مراد ہے اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ صبح سے مسلہ دار برش پرس رہی ہے اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں یہ کوئیسن پوچھا گیا اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ الحاق متقافل کا ترجمہ کیا ہے اور الحاق یہ کونسا سیگہ ہے اس کا باب کیا ہے یہ پوچھا گیا اس کے بعد انہوں نے پوچھا اس کا بلاغی پہلو بیان کریں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کنایا کی تعریف سنائیں اس کے بعد انہوں نے ان کا جو تھیسس تھا وہ پکڑ لیا اور کہا کہ جو آپ کا تھیسس ہے اس کا تعرف کروائیں اس کی مارکیٹ میں کیا ویلی ہوئے اس کا مارکیٹ میں کیا فائدہ ہے یہ بتا ہے جب انہوں نے مطلب ان کوئیسن کے آنسر گئے تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے حفظ کیا ہوا ہے حافظ قرآن ہے اس کے بعد پوچھا کہ تجوید پڑی ہے محترم نے بتایا کہ زیادہ تر جو کوئیسن ہے وہ میرے تھیسس سے پوچھے گئے اور پوچھا کہ آپ کے تھیسس میں یہ حدیث مبارک لکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں اور بھی زیادہ تر کوئیسن جو ہیں وہ میرے تھیسس سے پوچھے گئے یہ ان کا کہنا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے کنایا کی تعریف بھی پوچھی تھی یہ شاید میں نے پہلے بتایا یا نہیں کنایا کی تعریف بھی انہوں نے کہا تھا پوچھے گئے تھے آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ